ایلو جی اسلام علیکم ایک نئی ویڈیو میں کرتے ہیں آپ کو ویلکم صبح کے اس وقت بج رہے ہیں ساتھ میں آیا تھا دو یا تین دن پہلے گاؤں تو میں نے سوچا تھا یار ڈیلی ولاغ جو ہے میں اپلوڈ کروں گا مگر یہاں آنے کے بعد دو دن بارش رہی بڑی شدید اور آج جو ہے وہ موسم جو ہے وہ تھوڑا خوشگوار ہوا ہے ابھی جو ہے وہ ہر طرف تند ہے ابھی بھی میرے مو سے دونہ نکل رہے ہیں اسم سرما کی جو ہے وہ پہلی بارش ہو گیا اور اس کے بعد تھانڈ جو ہے وہ کافی زیادہ بڑھ گئی ہے موسیقی موسیقی چیزیں اپنے بڑے بڑے یوٹیوبرز دیکھے ہوں گے جو کہ پروٹین یوز کرتے ہیں اس کے علاوہ جم یوز کرتے ہیں کافی ساری ایسی چیزیں ڈائٹ کے لیے یوز کرتے ہیں مگر چونکہ ہم لوگ دیسی لوگ ہیں تو ہمارے پاس ایک بڑا بہترین قسم کا کام ہوتی ہے درمیان میں جو ہے یہ بیلچے کے ساتھ اس کو توڑنا ہے تو آج ہم یہ ٹارگٹ جو ہے یہ اپنا پورا کریں گے اور میں آپ کو بتاؤں گا یار ہم لوگ ایکسرسائز کے اس طرح کرتے ہیں تو ایکسرسائز کے لیے یہ سب کچھ جو آپ کچھ نظر آ رہا ہے یہ سب کچھ اتارنا پڑے گا مگر چلو دیکھتے ہیں یار ضرورت پڑی تو اتار بھی دیں گے کافی ٹائم پہلے کی بات ہے جب ہم لوگ جیم میں جاتے تھے تو اس وقت جسم جو ہے وہ اتنا مطلب تھکاوٹ نہیں محسوس کرتا تھا لیکن یہ کام اس حد تک مشکل ہے ایک تو مطلب صبح کے ساتھ آٹھ بجے اور دو تین دن بارش چرینے کے بعد بھی موسم ڈھنڈا ہونے کے باوجود بھی جو ہے جسم میں پسینہ آ گیا اور اب میرا دل کا رہیا کہ یار میں جا کے جو کہ اتار دوں بتانے کا نہیں ہے کچھ بھی جو حالت ہوئی ہے مگر یہ کام میری اکثر یہ کچھ جوتی ہے کہ یار جو کچھ کیمرے میں دکھایا جائے ریل میں بھی یہ ہو کیونکہ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ جو کچھ کیمرے میں دکھایا جا رہا ہوتا ہے وہ حقیقت میں نہیں ہوتا کیونکہ صرف کیمرے کے لئے کیا جا رہا ہوتا ہے مگر میں جو بھی کر رہا ہوں یہ حقیقت میں میں کر رہا ہوں اور مطلب گھر کا کام ہے جو میں کر رہا ہوں تو مجھے اس میں کچھ کبھی ایسا محسوس نہیں ہوگا یار میں کیوں کر رہا ہوں ناظرین و آزرین ہمارے جم میں صرف ایک یہ اوزار ہے اور اگر آپ اسے یوز کرنا سیکھ لیتے ہیں آپ اپنا وزن کم از کم ایک منڈ یار اپنا تو تھوڑا کام ہو سا ہے آپ اپنا وزن کافی سارا کام کر سکتے ہیں اگر آپ اسے یوز کرنا سیکھ لیں بڑا آسان سا طریقہ جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں ابھی ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا بھی ہوگا شاید ابھی تک تو اسے یوز کرنا سیکھ لیں باقی آپ کو خرچے کرنے کی ضرورت نہیں ہے یار اتنی بڑی مچینری کی کیا فائدہ ہے اب دیکھو یار بڑی دیکھو یار ایک منڈ یہ دیکھا ہے بڑی یہ اس کے ساتھ میں نے بنائی ہے یار کوئی جم نہیں ہے میرے پاس تقریباً سا سات بجے میں یہاں پر پہنچا تھا اور تقریباً دو گھنٹے لگاتار میں کام کرتا رہا یہ ساری جگہ جو ہے یہ میں نے صاف کیا یہاں سے لے کر وہ یہاں تک جو بیلچا لگا ہوا ہے یہاں تک میں یہ ساری خود کے اس سائٹ پر پھینکی ہے اور ابھی آلج یہ ہے کہ اوپر سے سارا پسینہ آ رہا ہے اور بیک سے ٹھینڈی ہوا لگ رہی ہے تو بڑی عجیب سی سچویشن ہے کچھ ہمائی نہیں آ رہی ہے ٹھنڈ لگ رہی ہے یہ گرمی ہو رہی ہے مگر میں کہتا ہوں کہ یار جم سے یہ بہتر ہے لیکن یہ بہت آج بار کہ یار جم کوئی اتنا مشکل نہیں ہے میں خود بھی کرتا رہا ہوں کچھ ٹائم مگر جو یہ کام ہے یہ انتہائی مشکل ہے اور یہ کرنے کے بعد ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جسم جب وہ پورا ٹوٹ گیا ہے ابھی یہ جسم جو ہے وہ گھر میں تھوڑا سا کیونکہ میں ابھی کام کر رہا تھا اور ابھی اگر میں کام چھوڑ دوں اور دوبارہ میں یہ کام سٹارٹ کروں ایک دو گھنڈے کے بعد تو میرا دل ہی نہیں کرے گا تو میں اس وقت کوشش کر رہا ہوں کہ یار جو کام ابھی ہو سکتا ہے وہ میں کر دوں باقی جو ہے وہ اگر بعد میں مجھے ٹائم ملا یا میرا موڈ ہوا تو میں آگے کروں گا ورنہ چھوڑ دوں گا واقی ہوتا رہے گا باز میں ابھی جو میرا فرس پروجیکٹ تھا وہ تو تقریباً کمپلیٹ ہو گیا ہے سیکنڈ جو پروجیکٹ ہے وہ ہو سکتا ہے میں نہ کروں اور ہو سکتا ہے کر بھی لوں مگر یہ ایک اس کی میں اب کوئی ولاغ نہیں بناوں گا کیونکہ اب سارے یہی تو نہیں بنانے آنا بھائی تو موڈ کی بات ہے جب موڈ ہوا تو بنا لیں گے جب موڈ نہ ہوا تو نہیں بنائیں گے کیونکہ بات تو ساری موڈ کی ہے تو آئی ہوپ کہ یار آپ لوگوں نے میرے ساتھ جی میرا جم جو ہے یہ آپ نے انجوائے کیا ہوگا اگر آپ میرا جم جوائن کرنا جاتے ہیں تو دسکرپشن میں میرا انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے یا نیچے آپ کمنٹ کر کے بھی مجھے بتائیں تو میں کوشش کروں گا کہ بھائی میں آپ کو اپنے اس جم میں جواب دلوا دوں تو کام بڑا مشکل ہے کام بڑا مشکل ہے یار لیکن اگر آپ دل سے کریں تو آپ کر سکتے ہیں اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگیا تو لائک کر دیں اچھی نہیں لگی تو ڈس لائک بھی آپ کر سکتے ہیں باقی آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ اس سے بھی کچھ اچھی ویڈیوز دیکھنے کو ملیں گی تو بائی بائی اللہ حافظ